بسم اللہ من الشیطان علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفی زنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد و لا لبیتی تیبین التاہرین غر المیامین المظلومین و لانت اللہ علا داہ مجمعین اما بعد فقد کالا حق و سبحانه فی کتابه المبین و هو ازدک القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو علا قل شہن قدیر شاہ رگے گردن سے زیادہ قریب کون کہتا ہے فیقون ہو جاتا ہے وہ رب دو جہاں جس نے زمین کا فرش آسمان کا شامیانہ شجر و کمر نوہ و کلم کائنات کی ہر شہ رب کریم نے اپنے بندوں کے لیے خلق کی اور بندوں کو نہیں بندگی کے لیے خلق کیا تمام حمد و سنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے اور تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام اور اس کی برگزید آل کے لیے اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد و چل فرج ہوں بہت ساری ایسی موقع بہت سارے ایسے انوانات لیکن ان تمام مواقعوں کے اوپر اور تمام انوانات کے اوپر ایک موقع ایسا افضل ایک انوان ایسا برطور اور افضل کہ جس کے تذکرے سے زندگی کو زندگی مل رہی ہے حیات کو بندگی مل رہی ہے ایامِ اضا محرم الحرام کہ یہ وہ ساتھیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدہ ہو رہی ہیں یہ دس روز کا ورک شاپ یہ دس روز کی عبادتیں یہ دس روز کی ریاضتیں یہ دس روز کا ذکر عبادت اللہ الحسین نواسِ رسول کہ جو حیات کو حیات عطا کرتی ہے جو انسانیت کو بندگی کے میراج پر پہنچا دیتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے ضائع نہ ہونے پائے ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کے ان مناظر کو کہ جہاں پر جوک تر جوک انسانوں کا حجوم ہے کہ اس مقام کی زیارت کے لیے جسے کربلا مولا کہتے ہیں جسے ارض نینوہ کہتے ہیں جسے شت فراد کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان مناظر کو کہ کس طریقے سے شوق اور ذوق کے ساتھ مومنین مسلمان کلمہ گو اپنے رسول کو اس کے بیٹی کی تازیت پیش کرنے کے لیے برسہ دینے کے لیے کربوبلا کی سرزمین پر پہنچ رہے ہیں گو کہ ہم بھی مشتاک ہیں ہم بھی آرز مند ہیں لیکن اگر ہم ظاہری طور پر فیزیکلی طور پر نہیں پہنچ سکتے ارض نینوہ کے اوپر ارض کربلا کے اوپر لیکن ہم ہمارا وجود ہمارا ظاہر بے شک دنیا کے کسی بھی گوشے پر موجود ہو لیکن دل میں ہمارے عزا خانہ ہے جس میں ہم نے اب عبداللہ حسین کی فرش عزا بچھا لی ہے اور اس فرش عزا میں صرف یاد ہے تو مصطفیٰ کے نواسے کی یاد ہے کیونکہ جہاں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کہ جس نے حسین کو یاد کیا اس نے مصطفیٰ کو بھی فرموش نہیں کیا اور جس نے محبوب خدا کو فرموش نہیں کیا اسے اپنے رب سے آگہی رہی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی جستجو رہی یہی جستجو کہ جو انسان کو اس جذبے کے تحت اس سرزمین پر لے جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ کہ جو ابھی اس جگہ پر موجود نہیں ہیں کہ جہاں پر ظاہرِ اب عبداللہ الحسین موجود ہیں لیکن ہم آرزو کے ساتھ تمنا کے ساتھ اس کربلا کی سرزمین کی طرف رخ کر کے انگلی کے اشارے سے جب زیارتِ اب عبداللہ الحسین پڑھتے ہیں تو اس سلام کا جواب اب عبداللہ الحسین اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں یہ مناظر جو آپ کے سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں انسان توصل کر سکتا ہے انسان اس سرزمین کے توصل سے اپنے رب کا کرب حاصل کر سکتا ہے جسے معرفت ہو جائے امام کی جسے آگئی ہو جائے کربلا کی یا یوں نہ کہہ دوں کہ جسے کربلا شناسی ہو جائے جسے حسین شناسی ہو جائے تو اسے مقصد حیات کی خبر لگ جاتی ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے کریم پروردگار نے مجھے کس لیے زندگی عطا کی ہے میرے رب نے مجھے کس لیے حیات عطا کی ہے یہی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں آپ کو روزہ ابو الفضل عباس نظر آئے گا کہیں آپ کو روزہ ابو عبداللہ حسین نظر آئے گا یہ وہ مناظر ہیں کہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جوک اور شوق کے ساتھ کس طرح سے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس یقین کے ساتھ پہنچتا ہے کہ جہاں پر ان مناظر کو جب دیکھتا ہے تو صدیوں کا سفر تیہ کر کے صدیوں کی مسافتوں کو تیہ کر کے اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں روزہ عباس عبداللہ حسین آج کی صورت میں تو تعمیر نہیں ہے بلکہ صدیوں کے سفر میں اس منظر کو دیکھتا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر کہ جہاں کبھی خیموں کی بستی تھی جہاں کبھی اب عبداللہ حسین اپنے خانوادے کے ساتھ مہمان ہوئے ہیں یہ کیسا مہمان ہے اور اس مہمان کی کیسی مہمان نوازی ہے آٹھ دن سے زیادہ یہ خیموں کی بستی کا قیام نہیں ہے اور اس بستی میں بستنے والے کہ جب مہمان نوازی ختم ہوئی ہے تو کس عالم میں اس بستی کو جلا کے راک کر دیا گیا اور اس کے پسمندگان کو اس کے باقی ماندہ افراد کو کس طرح سے کربلا سے رخصت کیا گیا یاد کیجئے وہ لوگ تو جو اس عرض نینوہ پر موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کے دلوں کی کیفیت بھی یہی کیفیت ہوگی جو آپ کی اور میری کیفیت ہے کیونکہ جب میرا خود اس سرزمین کے اوپر جانا ہوا تو جس جس مقام کے اوپر قدم پڑھتے تھے تو یہ کیفیت ہوتی تھی خدا جانے یہاں سے اب عبداللہ حسین کے قدم مبارک نہ گزرے ہوں اس چھکا کے اوپر میرے قدم اس مقام کے اوپر میں موجود اس آسمان کے نیچے میں موجود اس سرزمین کے اوپر میں موجود کہ خدا جانے کس کس مقام پر یوسف زہرہ عبداللہ الحسین کے خون کے قطرے گرے ہوں گی ان مناظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مناظر ہیں کہ صرف بسارت کی حد تک اسے نہ رکھئے گا بلکہ باطن کی بصیرت کی حد تک کہ جہاں بسارت کے ساتھ بصیرت آجاتی ہے تو آگ ہی آجاتی ہے جب کربلا لاسٹ یئر انہی آیام میں کربلا مولا میں موجود تھی کچھ مناظر ایسے ہوا کرتے تھے کہ جہاں انسان دیکھتا تھا تو یہ کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ کس طرح سے عقیدت مند روز اب عبدالل حسین تک پہنچتے ہیں کچھ تو اپنے نالین اتار دیتے ہیں اور گریہ و بکا کرتے وے اب عبدالل حسین کے روز مبارک پر پہنچتے ہیں پورسہ دیتے ہوئے سیدہ کو اس کی اجڑی گود کا اور کچھ لوگ اس طرح سے پہنچتے ہیں کہ جہاں پر عبدال فضل عباس کے روزے سے لے کر اب عبدالل حسین کے روزے مبارک تک کہ وہ لیٹ کر سینے کے بل اور سینے کے بل چلتے ہوئے لیٹ کر اس زمین پر روزے عبدال فضل عباس سے لے کر روزے عبدالل حسین تک پہنچتے ہیں یہ منظر ایسا دل افزو منظر ہے کہ انسان بے اختیار صدیوں کے سفر کو تیہ کرتا ہے اور اس منظر کو یاد کرتا ہے کہ جب تیز کھوڑے سے دورتے ہوئے عبدال فضل اللہ میں عبدال فضل عباس نشان عبدال حسین کی فوج کا نشان تھنڈا ہو گیا تو دورتے ہوئے گھوڑے سے جب عبدال فضل عباس گرے ہیں بازو نہیں تھے بن بازو کے جب الٹے سینے کے بل عبدال فضل عباس چل رہے ہیں وہی منظر آنکھوں میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے کربلا کا سہرہ تھا اور عباس عباس تھے کہ بڑی آس تھی بڑی یاس تھی بڑی امید تھی کہ خیمگاہ میں پانی پہنچا دوں گا لیکن جب مشک چھدی عباس کی آس ٹوٹ گئی کہ خیمگاہ میں سکینہ کو پانی نہیں پہنچ سکتا وہ بیٹی وہ عبداللہ حسین کی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر کری تھی ہم اس منظر کو اس وقت تو ایسے نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ مناظر اس نوعیت کے تو آپ کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے کہ جہاں پر ہم ان مناظر کو دیکھتے ہیں کہ چار محورم سے کربلا کی سرزمین پر آج بھی اس طرح سے اسے پکچرائز کیا جاتا ہے یا میں یوں کہہ دوں کہ اس مناظر کو یاد کرنے کے لیے وہ مناظر پیش کیے جاتے کہ جب خیم فراز سے ہٹا دیے گئے تھے اور اس وقت کہ جب لشکر پر لشکر لشکر کشی کے لیے یوسف زہرہ پر آ رہا تھا اور جب ان کی فوجیں ان کے گھوڑے پہنچتے تھے کربلا کی سرزمین کے اوپر تو روایتیں بتاتی ہیں مقتل لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین لرز نے لگتی تھی اور سید زادیاں رونے لگتی تھی کہ کوئی ہے کہ جو حسین کی مدد کے لیے یہاں فوجیں جمع ہوتی رہی یوسف زہرہ کی اوپر حملہ کرنے کے لیے متمام لوگ بلکہ یہاں پر بھی جب فرش اعضاء بشتی ہے تو صرف ذاکر ذکر نہیں کرتا صرف عالم بیان نہیں کرتا بلکہ سننے والا صدیوں کا سفر تیہ کر کے روح ارز کرب و بلا کے پر پہنچ جاتا ہے اس یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ مولا اگر زندگی نے اجازت دی ہوتی اور ہماری حیات اس وقت میں ہوتی تو ہم اپنی جانوں کا نظرانہ آپ کے قدموں پر پیش کر دیتے لیکن چونکہ صدیوں کا سفر تیہ کر کے ہمیں اس زندگی میں ہم آپ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہمیں تو وہ زندگی چاہیے جس میں مصطفیٰ کے نواسے کی شہادت کا درد ہو ہمیں تو وہ بندگی چاہیے جو ہمیں سلیقہ سکھائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کی برگزیدہ ذریعت کے ذریعے سے ہمیں تو وہ بندگی کا اعزاز چاہیے کہ جہاں حسین روز اشورہ نماز کو قائم کر رہے ہیں اور ان کے اوان انسار اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ہم اقیدت کے ساتھ ہم مودد کے ساتھ ان مناظر کو دیکھتے ہوئے ان آیام اعظام جسے رحمت العالمین بنا کر بھیجا کہ اللہ کے رسول بڑا درد ہے بڑا سوز ہے بڑا قداز ہے اس دل میں درد رہے اس دل میں دکھ رہے اس دل میں فرش اضا رہے نہ میرے قریبی کے مرنے کی نہ میرے اباؤ اجتات کے مرنے کی اگر سوز رہے اگر فرش اضا بچھے تو آپ کے نواسے کی یوسف زہرہ کی دل بند مرتضی کی جس کے لئے زمین روئی جس کے لئے آسمان رویا وہی کربلا ہے وہی ارض مینوہ ہے وہی شت فرات ہے ظاہر وہاں پر موجود ہے پرسہ پیش کر رہے ہیں اس منظر کو بھی دیکھئے آنے والے اب عبداللہ الحسین کی جان پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا عہد و پیمان کرنے والے کچھ جوان ایسے ہیں کہ جو عبو الفضل عباس کے روز مبارک سے سینے کے بل چلتے ہوئے رخ ساروں کے بل گھسٹے ہوئے اب عبداللہ الحسین کے روزے تک پہنچتے ہیں یہ ایسا منظر ہے کہ جو صدیوں کا سفر تیک کرا دیتا ہے کہ مولا آج بھی ہمارا عظم ایسے ہی ہے ہم اگر ماتبداری کرتے ہیں تو اپنے مرنے والے کا ماتب نہیں کرتے ہم اگر عذا بچھاتے ہیں تو اپنے مرنے والے کی عذا نہیں بچھاتے اس میں بھی ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں ہم بے نیاز ہیں اپنے مرنے والوں سے لیکن ہم آپ کی یاد کو کھونا نہیں چاہتے اسی لیے اور جہاں فرش عذا بچھ جاتی ہے یہ ایمان ہے یہ یقین ہے کہ ہمارے جسم تو چلے جاتے ہیں بے شک اس جسم سے روح چلی جاتی ہے لیکن ہماری روح اس فرش عذا پر موجود ہوتی ہے اس کربلہ مولا پر موجود ہوتی ہے کہ جہاں جوک در جوک انسانیت کے غول کے غول اس طرح سے پہنچتے ہیں یہاں یاد رکھئے گا پہلے بھی گفتگو آپ سے ہوئی اس ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سبان تعالیٰ نے جن واجبات کو واجب کیا ہے اگر کوئی انہیں جان بوچ کے تر کرے تو سزا وار ہوگا بلکہ اس کے دل میں اب عبداللہ حسین کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی وہ عزت و تقریم نہیں ہوگی اور جب اب عبداللہ حسین کی نہیں ہے تو مصطفیٰ کی نہیں ہوگی زمانے کے رسول کی نہیں ہوگی احمد مشتبہ کی نہیں ہوگی کیونکہ انہی تعلیمات کو بتانے والے ہیں سید المرسلین اور انہی تعلیمات کو بچانے والے ہیں حسین اب عبداللہ الحسین یوسف زہرہ فرزند زہرہ تو جو ان واجبات پر عمل نہیں کرے گا تو حسین اس سے خوش نہیں ہوں گے جس سے حسین خوش نہیں اگر خوش نودی چاہتے ہیں تو پھر اس ہر عمل پر سر انجام دیجئے کہ جسے حسین ادا کر رہے ہیں عمل بن معروف کی صورت میں نہیں ان الملکر کی صورت میں جہاد کی صورت میں محبت کی صورت میں نماز کی ادائیگی کی صورت میں گو کے ستر یا نوے حجوں کا ثواب ہے جو ظاہر کو ادا کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے لیکن اگر اس نے جان بوچ کے واجب حج کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ روز محشر وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ منشور کیا جائے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جب تمام انسانوں کو روز محشر میں اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں زندہ کیا جائے گا اور ان کا اصحاب و کتاب ہوگا وہ کہ جو عاشق رسول ہیں وہ جو عاشق مصطفی ہیں وہ جو عاشق عبدالل حسین ہیں وہ جو عاشق زریت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ تو پھر اس روز شرمنگی اٹھانی پڑے گی اس دن کے جب نفس نفسی کا عالم ہوگا خود زمانے کے رسول یہ فرماتے ہیں گو کہ ثواب ضرور ہے اب عبدالل حسین کے روزے کی زیارت کی لیکن عبدالل حسین کو پسند ہے اس کے گھر کی زیارت بھی کتنے ہی پیادہ حج ہیں ہم تو حجوں کے لئے جاتے ہیں ہمارے پاس تو سواریاں موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس تو موجود ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں لیکن ہم اس منزلت کو نہیں جان سکتے ہم اس مقام کو نہیں جان سکتے کیونکہ خان خدا وہ جگہ ہے یہاں پر اب عبداللہ حسین کے قدم مبارک آئے اس جگہ کے اوپر اس منزلت کے اوپر اگر کوئی عاشق عبداللہ حسین ہے اگر کوئی عاشق مصطفیٰ ہے تو ہر اس واجب کو یاد رکھے گا ابھی تو میرے ساتھ اس سفر پہ چلیے اس مقام پر جہاں زائروں کو ثواب پہنچ رہا ہے نوے حجوں کا میں اور آپ کیوں محروم رہے ہماری یہاں کے ان مناظر کو دیکھ رہی ہیں ذریعے مبارک عبداللہ حسین کی زیارت کر رہی ہیں ذریعے عبدال فضل عباس کی زیارت کر رہی ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے وہ آنک کیسے بے نور ہو جس نے عرض کربلا کے ان مناظر کو دیکھا وہ دل کیسے مردہ ہو کہ جس میں یاد عبداللہ الحسین ہو کہ جس میں ان بہتر شہداء کی یاد ہو گو کہ ہم ویسے نہیں اور اس مقام پر نہیں لیکن اس دعا کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ کریم پرودگار تو نے اگر آراستہ کیا ہے لیکن میں کیسے فراموش کر دوں حسین کی بندگی کو میں کیسے فراموش کر دوں اب عبداللہ حسین کی قربانی کو میں کیسے فراموش کر دوں اس کی قربانی کو جو تین روز کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین کے اوپر شہید کیا گیا اور صرف اسی کے اوپر اکتفاہ نہیں کیا گیا ہمیں مقتل یہ بتاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین ہے قوم فوج شام ہے فوج امیر شام ہے امیر شام کا بیٹا یزید ہے اور وہاں پر اس کے فوجی اس کے سپسلار عمر سعید ابن زیاد موجود ہے اور حکم دیتے ہیں کہ نواز رسول کو پامال کر دیں ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو پھیرا دیں وہی ارز کربلا ہے کہ جس کے مناظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طرف وہ صفحے نظر آتی ہے کہ جہاں گھوڑوں کی کتار بندی ہو رہی ہے اور فوج عشقیہ اس کے اوپر سوار ہو رہی ہے کس کو پامال کرنے کے لیے کس کے جسموں کے اوپر اپنے گھوڑوں کی ٹاپوک سے ان لاشوں کو پامال کرنے کے لیے صدیوں کا سفر تہہ کر کے میرے ساتھ اس عرض کربلا پر چلئے دیکھئے کہ کس طرح سے نواس رسول ہیں کس طرح سے مولا کی اوان انسار ہیں میں کس حسین کی بات کر رہی ہوں یہ وہ حسین نہیں جن کے نام ہم رکھا کرتے ہیں اس حسین کے نام کے اوپر میں اس یوسف زہرہ کا ذکر کر رہی ہوں جسے زمانے کے رسول اپنے زانوں پر بٹھایا کرتے تھے غور کیجئے یہ حسین وہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول سجدے کو طول دے دے میں اس حسین کا تذکرہ کر رہی ہوں جس کی آنکھوں میں آسو آجائے تو زبانے کے رسول بیچین ہو جائے میں اس حسین کی بات کر رہی ہوں ہم اس حسین کا تذکرہ کر رہے جو وارث آدم ہے جو وارث نو ہے جو وارث ابراہیم ہیں یہ مناظر معمولی مناظر نہیں ہیں تقدس رکھئے ان مناظر کو جب دیکھتے ہیں اس سرزمین کو یاد رکھئے کہ وہی آسمان تھا بیچھاتے ہیں اگر کسی ماں کا جوان چلا جائے تو وہ اپنے بیچے کا واتم نہیں کرتی روتی ہے تو حسین کے علی اکبر کو روتی ہے فرش بیٹے کے غم کو بھول جاتی ہے یہ ایک بڑا آسرا ہے کہ حسین سے ہماری زندگی ہے حسین سے ہماری کیا بلکہ پوری کائنات کی زندگی بھی ہے بندگی بھی ہے اصل تو بات یہ کہ کہ ہم حسین فراموشی کا شکار نہ ہو جائیں ہمیں تو حسین شناسی کرنی ہے ہمیں تو کربلا شناسی کرنی ہے ہم اسی لئے تو کربلا کے مناظر کو پیش کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ذکر اب عبدالل حسین کو یاد کر کے عزا خانے سجاتے ہیں باتمداری کرتے کہ کہ ہسین شناسی کی بجائے حسین فراموشی نہ ہو جائے کربلا شناسی کی بجائے کربلا فراموشی نہ ہو جائے یاد کیجئے گا اور یاد رکھئے گا کہ جس دن حسین کو فراموش کر دیا اس دن زندگی بیکار ہے جس دن کربلا کو فراموش کر دیا اس دن بندگی کے احساس سے محروم ہو جائیں گے زندگی کے لیے وہ زندگی جو انسان کو بندگی گو رہے گی لیکن یہاں اس یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ اس دعا کے ساتھ گو کہ اس وقت میں وہاں موجود نہیں ہوں لیکن میری باطن کی کیفیت اس نویت کی ہے کہ میری روح تڑپ رہی ہے اس جگہ پر حاضر ہونے کے لیے کہ جہاں حسین دس محرم الحرام کو اپنی قربانی پیش کریں گے عرت وارثہ پر کے یہ یقین دیہانی دلاتے ہیں کہ مولا اگر ہم اس وقت آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن ہماری روحیں موجود ہیں ان مناظر کو دیکھ کر کہ اسی آسمان کو دیکھ کر اس روزے کو دیکھ کر کہ جہاں فرشتوں کی عام اجگاہ ہے اور وہاں ہمیں اور آپ کو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اعزاز عطا کرتا ہے کہ ہم مختلف اوقات میں اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن محروم ہے ملائکہ میں نے روایتوں میں پڑھا معصومین یہ فرماتے ہیں کہ جو ایک ملک جو ایک فرشتہ اس سرزمین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو پھر اپنی حیات میں اس کی دوبارہ باری نہیں آتی خوشہ نصیب ہیں آپ اور میں کہ آج اہل اے بیٹ ٹی وی کی سکرین سے ہم اس مناظر کو دیکھتے اور اس ذریعے مبارک کی توسل سے رب کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دعاوں کی مستجابی کے لیے اس وسیلے کو قرار دیتے ہیں کہ جس کے توسل سے کبھی پروردگار دعاوں کو رد نہیں کرتا کیونکہ یہ اس جگہ کے اوپر یہ وہ جگہ ہے جنہوں نے زمانت لے لی ہے دعاوں کی مستجابی کے لیے کہ جہاں اگر اللہ کے رسول کی گود میں مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں اگر اب عبدالل حسین آ جائے اور سائل آ جائے راہیب آ جائے اور تمنہ کرے دعا کرے کہ اللہ کے رسول میرے اولاد نہیں ہیں اور پیشانی کو دیکھ کر اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ تمہاری نصیب میں تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہیں اور یہاں پر یوسف زہرہ دل بند مرتضی آغوش مصطفی نے بیٹھ کر کہیں نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا یہاں تک سات بیٹے دے دیئے آواز قدرت آئی مصطفی اگر حسین قیامت تک بھی اسے بیٹے دیتا چلا جائے تو میں سروع عرض کو اس راہیب کے بیٹوں سے بھر دوں گا اب یہاں پر جو مصطفی کا فرزند ہے اتنی دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں اس در سے پر جانو تو صحیح حسین شناسی کیا ہے کربلا شناسی کیا ہے کربلا کے مناظر کے ساتھ اور اس مقام کے توصل کے ساتھ جس سے دعائیں ذکر امام حسین کی عنوان کے ساتھ یہ وہ ذکر جس کی طرف توجہ خود اللہ کے محبوب نے کرائی اور یہ کہہ کر کرائی کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سنوں آیام اذاہیں وہ دن جس میں سوگوار ہے کائنات عزادار ہے کائنات کس کے غم میں کوئی غیر نہیں کوئی پرائی نہیں ایک ایسا اپنا کہ جو محبوب خدا کا نواسہ ہے وہ محبوب خدا کہ جو محور و مرکز ہے تمام عالمین کے لئے جسے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر روی عرض کے پر بھیجا کس کے غم میں عزادار ہیں کس کے غم میں سوگوار ہیں اسے نواسہ رسول کہتے ہیں اسے عبابدلللہ حسین کہتے ہیں اسے فاطمہ کا دل بند زہرہ کہتے ہیں اسے مرتضی کا چاند کہتے ہیں کہ جو دس محرم کو ایسا غروب ہوا وہ بستی کربلا کی بستی کربلا جہاں آج ہم زیارت کے لئے جاتے ہیں یہ چودہ سو برس پہلے کربلا اس نویت کی نہیں تھی ایسا سہرہ ایسی گرمی کی تبش تبتا ہوا سہرہ تھا اڑتی ہی ریت تھی ایک بیعبان تھا دور دور تد پانی کا نشان نہیں تھا گو کے فرات بہ رہی تھی لیکن ساکھی یہ کوسر کا نواسہ اس سیراب نہیں ہو سکتا تھا آج اگر فرش ازا بچھاتے ہیں آج اگر سوگوار ہیں آج اگر ازادار ہیں یہی تو یاد ہے کہ جو دل کو خون کے آنسو رولا دیتی ہے کس کی یاد یوسف زہرہ کی یاد کس کی یاد محبوب خدا کے نواسی کی یاد آو چلتے ہیں زمین کے اوپر لیکن نہیں رکھ جاتے ہیں بلکہ یاد کرتے ہیں کربنا کی زمین تو وہ سرزمین ہے کہ جہاں ظاہر موجود ہیں زیارت گاہ کے لیے اپنی آنکھوں کو نور بخش رہے ہیں اس کی ذریعہ مبارک سے جس کی زیارت کا ثواب اللہ رب العزت ستر یا نو حج سے زیادہ بڑھ کر اس ظاہر خوا تک لیکن میں یہاں تو یہ کہتی چلوں کیا آپ کی یہ کیفیت نہیں کیا میری یہ کیفیت نہیں کہ اگر ہم اس عرض مقدس پر موجود نہیں لیکن ہمارے دل بھی ادھر ہیں ہمارے معاف کیجئے گا ازہان بھی ادھر ہیں ہر شب دوست ان آیام دنیا کی مصروفیتوں کو بھول کر یاد ہے تو صرف عزائے حسین یاد ہیں یاد ہے تو ایک ایسا مظلوم کربلا یاد ہے ہمیں یاد آتا ہے وہ سرزمین کربلا جسن جسن ایک سٹھ ہجری میں آباد ہوئی سن ساتھ ہجری اب عبداللہ حسین نے مدینہ چورا ایک بس تھی بسائی ایسی بستی کہ جو دو محرم کو آباد ہوئی اور اس بستی کا قیام کتنی دیر کا تھا کوئی سالوں پر محیط نہیں کوئی مہینوں پر محیط نہیں کوئی ہفتوں میں محیط نہیں ٹوٹل اس بستی کی آبادی جو ہمیں نظر آتی ہے جو آج کی کربلا ہم دیکھتے ہیں اس سرزمین کے اوپر جس کے لئے جملے شریکت الحسین بی بی زینب السلام علی اللہ زینب کبر کی جملے ہیں کہ بھئیہ کب آباد ہوگا شہر کہ جہاں تیرے نام کا یہ شہر آباد ہوگا تیرے ذکر ہوگا تیرے مہمان آئیں گے کیونکہ عباد اللہ الحسین کی بھی یہ جملے ہیں کہ جب اس زمین کو خریدا تھا ذکر حسین کائنات پر مہمان مالک ہے حسین کون و مکہ کا حسین کے در سے زمدگی بچ رہی ہے حسین کے در سے بندگی مل رہی ہے حسین کے در سے عبادتوں کو مہراج حاصل ہو رہی ہے وہ جگہ کہ جس جگہ کی زیارت کر کے انسان کو نوے حجوں کا ثواب نصیب ہو جائے گو کہ ہم دور ہیں اس جگہ سے لیکن تصور کی آنکھ سے اس بستی کو آباد ہوتے بھی دیکھتے ہیں اور اس بستی کو اجڑتے بھی دیکھتے ہیں جو دو محرم کو فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے اور اس کے بعد ان خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا گیا چار محرم کو حسین نے خطوط لکھی اور اس کے بعد کربلا کی سمین دہل جاتی تھی کہ جہاں یوسف زہرہ کی جہاں یوسف زہرہ جہاں نواز رسول کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے گروہ کے گروہ لشکر آیا کرتی تھی تو کربلا کی زمین دہلا کرتی تھی اس دہل کی زمین کو کہ جسے آج ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کربلا آباد ہے کہ جہاں اب عبداللہ حسین کی شاہی ہے یہ وہ لچفال مولا ہے کہ جس کا دربار ہر جگہ سج جاتا ہے بادشاہ نظر نہیں آتا اس کے نانا سے محبت کرنے والے ہر جگہ پر فرش عذا بچھا کر اس کے جت کو محبوب خدا کو کائنات کے رسول کو پرسہ پیش کرتے ہیں ایک پیاسے کا ایک مسافر کا ایک ایسے مسافر کا جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا ایک ایسے مسافر کا جس کی ماں یہ کہتی ہے کہ بچہ میرے شکم میں کہتا ہے کہ ماں میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں اس کا تذکرہ ذکر امام حسین علیہ السلام جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے آج دین کے پرچم کو بلند کیا آج انسانیت کو میراج پر پہنچایا آج نمازوں کو تقدس عطا کیا آج حج کو منزل مقام عطا کیا آج انسانیت میں ان تمام اناثر کو اجاگر کر دیا بلکہ یوں کہوں اس روح کو اجاگر کر دیا کہ چوالہ رب العزت نے خرکت آدم کے وقت میں ودیت کی تھی اور حکم دیا تھا اپنے ملائکہ کو دیکھو کہ جب میں بطن آدم میں اپنی روح کو داخل کر دوں تو تم سب کے سب سہتے میں گر جانا اس نور کو اس روح کو اجاگر کر دیا اس حستی نے جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے کلمہ توحید کو بچایا کلمہ رسالت کو بچایا یہ قربانی ہے اب عبداللہ حسین کی کیوں نہ عزدار فرش عزا بچھائے چونہ تازیت پیش کرے زمانے کے رسول کو جو رحمت عالمین بنا کر جسے بھیجا گیا تھا لیکن ایک باغی گروں نے رسالت کے پارے جکھر کے کیسے کیسے ٹکڑے کیے وہ آنکھیں بے نور ہو جائیں جو اس ذکر پر کھریا نہ کریں وہ زندگی نہیں چاہیے کہ جس میں یاد عبداللہ حسین نہ ہو وہ محفل نہیں چاہیے کہ جہاں پر ذکر حسین نہ ہو وہ منزل نہیں چاہیے کہ جہاں پر یاد حسین نہ ہو کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کے لئے اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اگر ایک منزلت پر میرے دین کو آچ آئے گی تو میرا حسین بچائے گا اس کا تذکرہ یہ مناظر کربلا کی سرزمین کے اوپر ہیں خوشہ نصیب ہیں وہ لوگ جو سرزمین کے اوپر پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں اگر ہم لوگ اس سرزمین کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اگر زیارت اب عبداللہ حسین بھی بجا لاتے ہیں تو اس کا ثواب اور عجر ایسا ہے جس کو ہم شمال نہیں کر سکتے ہمیں بہت سے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے خدا جانے اللہ رب العزت ان ظاہروں کو کیا عجر و ثواب عطا کرے گا جو ارض کربلا پر موجود ہیں اور اس سرزمین پر تازیت پیش کر رہے ہیں حجت خدا کی بارگاہ میں ان کے جد کی مظلومی کا ان کے جد کی پیاس کا ان کی جد کی غربت کا لیکن یہاں یہ اعزاز تو آپ اور مجھے بھی حاصل ہے گو کہ ہم دور ہیں لیکن اشارہ کرتے ہیں دن ہمارے متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر زیارت عبادلل حسین جب پڑھتے ہیں تو مجھے یقین کامل ہے کہ جہاں جب ہم سلام بھیجتے ہیں اور شریعت مصطفیہ میں یہ بات ہے کہ سلام جواب واجب ہے کیوں کر ممکن ہے کہ ہم سلام کریں عقیدت سے مودت سے محبت سے اور یوسف زہرہ نواز رسالت جواب سلام نہ دیں سوچ نہ ہے کاموں پہ پردہ ہے مادیت کا آنکھوں پہ پردہ ہے مادیت کا اگر میری زبان ریبت کرتی ہے اگر میری کھان ریبت سنتے ہیں تو پھر ہمیں وہ آواز کیسے سنائی دے گی کہ جو ہمیں جواب سلام دے رہی ہیں ہمیں وہ منظر کیسے دکھائی دیں گے کہ جو کربلا کی سرزمین کی ہیں جس بستی کا میں نے آپ سے دس کرا کیا وہ خیموں کی بستی ہے کہ جو دو محرم کو آباد ہوئی دس محرم کو اجڑ گئی کہ جس کا نام و نشان نہ رہا لیکن آج کربلا کی سرزمین پر جاتے ہیں تو صدیوں کا سفر تہہ کر کے مبدت کا اقرار کرنے والی اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ہم اسی عرض نینوہ کے اوپر ہیں ہم اسی شت فرات کے اوپر ہیں اسی کربلا پر ہیں کہ جہاں ایک ماں کی صدا روز آشورہ آ رہی تھی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے دہرد وفا میرا بچہ ہے بے گناہ گھیرا ہے ظالم وں نے میرے نور این کو اے ظلف کار تجھ سے میں لونگی حسین کو حسین کا ذکر حسین کی غربت یہاں ایک منزل یاد آتی ہے شہادتیں تو ایک ہی روز کی ہیں عرض کربلا کے اوپر روز آشورہ دس کھنٹوں میں سیدہ کی بھری گودی خالی ہو گئی لیکن مختلف دنوں میں کچھ بیانات ہوتے ہیں کسی دن کو مخصوص کیا اصغر کی بے زبانی کے لیے کسی دن کو مخصوص کیا اکبر کی جوانی کے لیے کسی دن کو مخصوص کیا نوشہ کی قربانی کے لیے یہاں غربت عبابدللہ الحسین جہاں اس نویت سے نظر آتی ہے وہ بادشاہ ہے ملچ پال مولا ہے یہ تو وہ در ہے ایسا غریب ہے کہ یہاں پر غریب آ کر امیر ہو جاتے ہیں بادشاہ بھی آ جائیں تو ان کو بھی وہ قدرت عطا کر دیتے ہیں اور اگر فقیر آ جائیں تو بادشاہ بنا دیتے ہیں یہ اس لچبال مولا کی سرکار ہے خوشہ نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو عرض کربلا پر موجود ہیں یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جب ہم سب اس گفتگو میں شریک ہیں تو ہم صدیوں کا سفر جہاں پر عرض کربلا کے اوپر اتنا تو وقت نہیں کہ شہادت بیان کریں مختلف علمہ کرام سے اس درد دل کو اس درد غم کو کہ جو زہرہ کا درد ہے جو مصطفیٰ کا درد ہے جو مرتضی کا درد ہے جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا غم ہے کیونکہ حسین وارث آدم ہے حسین وارث نو ہے حسین وارث ابراہیم ہے یہ دہراتہ ہوا پرچم بتاتا ہے یہ زیارتیں یہ ازا خانیں یہ ماتمداری یہ ازاداری یہ ہر شے بتاتی ہے حسین غریب کب تھا حالکہ روز آشورہ ایک ایک کو پیش کیا رب کی بارگاہ میں اور کہا تھا کہ کیا پیش کروں تیری بارگاہ میں اور یہاں ہمیں روایتیں بتاتی ہیں مکتہ لکھتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تو حسین مظلوم کربلا نے شہدہ کے درمیان میں دو لاشے ایسے تھے ایک قریہ جوان علی اکبر کا لاشہ تھا ایک حسن مجتبہ لاشوں کی نویت الگ الگ ہے ایک کے سینے پر برچی کا پھل ہے ایک کا جسم پارا پارا ہے روایتیں کہتی ہر لاشے پر حسین پہنچے ہیں لیکن سب سے مشکل سب سے گراں یوسف زہرہ پر دل بند زہرہ پر جو وقت گزرا ہے ایک جناب قاسم کی لاش پر پہنچنا اور لاش کے ٹکڑوں کو اب آکے دامن میں سمیٹنا اور ایک اٹھارہ برس کی تڑی جوان علی اکبر کے لاشے پر پہنچنا مقت لکھتا ہے کہ جب یہ دو جنازوں پر اب عبداللہ حسین پہنچے ہیں تو دونوں جگہوں پر دونوں مقام پر یوسف زہرہ نے ایک ندہ بلند کی ہے ایک جناب قاسم کی لاش پر پہنچ کے کہ قاسم بیٹا چچا کو تمہاری لاش تمہارا وجود نظر نہیں آتا تمہارا لاشہ نظر نہیں آتا قاسم آواز دو کہ حسین تمہارے پاس پہنچے روایتیں کہتی ہیں کہ یہ وہ شہید ہے کہ جو ایسے عالم میں شہید ہوا جس کے وجود کو ابھی زندگی باقی تھی گھوڑوں کے ذریعے سے پامال کر دیا گیا اور جب گھوڑوں کی ٹاپیں جس عدے جناب قاسم پر پڑ رہی تھی تو آواز آتی تھی چچا میرا سلام ہو لاش ٹکروں میں بٹ گئی پرزند زہرہ نے ابا کے دامن میں ایک ایک ٹکرے اٹھایا گھٹڑی بنا کر یوسف زہرہ خیمگا میں لائے ایک لاشہ اور ایک جنازہ اور ایک نوجوان اور جس کے لاشے پر حسین گھٹنیوں کے بل چلے جب راہ نظر نہیں آئی تو کہہ رہے تھے ادرکنی ادرکنی یا علی ادرکنی لاشہ نظر نہیں آرہا تھا آواز تھی کریل جوان بورا باپ ہے بیٹا جب سے تمہاری سنانی آئی ہے میری نظروں کی بینائی چلی گئی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے جوان کے لاشے پر پہنچے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے شت فرات کے اوپر ارز نینوہ کے اوپر ارز کربلا کے اوپر یوسف زہرہ کی غربت دیکھئے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ایڑیا رگر رہا ہے اور یہاں مسائب اس سے زیادہ کیا بیان کروں حسین کی غربت اس آلم کی ہے کہ جب لے کر چلے ہیں کہ جوان کا لاشا تھا بورا باپ تھا تنہا تھا روایتیں کہتی ہیں مقتل لکھتا ہے کہ سینے کے بل اب عبداللہ حسین نے اپنے جوان کو اٹھایا اور جب جوان کو سینے کے بل اٹھایا ہے اور جب مقتل سے خیمہ گا کی طرف چلے ہیں حسین بورا ہے علی اکبر جوان ہے علی اکبر کے قدم مقتل گا سے خیمہ گا تک نشان بناتے چلے ہیں اور ہمیں اس چیز کے اوپر ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ جب تمام شہادت ہو گئیں اور باجاز امامت مولا سید سجاد عرض کربلا پر پہنچے دفن کرنے کے لیے تو ایک لاش کو دیکھ کر مولا سید سجاد بڑی دیر روئے جب اپنے بھائی علی اکبر کو اپنے بابا کے پہلوں میں دفن کر رہے تھے تو اس وقت جب دیکھا کہ بھائی کے پیروں کی خال اتری تھی اس لیے کیونکہ جب مقتل گاں سے خیمہ گاں تک حسین جوان کو اٹھا نہ سکے جب لے کر گئے ہیں تو کربلا کی زمین پر تو ایک خط بنا تھا وہ خط تو مٹ گیا لیکن حسین کے قریل جوان کے پیروں کی خال اتھر چکی تھی حسین کی غربت اسی عرض کربلا میں جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کربلا جو آج ہے میں آپ کو صدیوں برس اس مقام پر لے جانا چاہتی ہوں کہ جہاں نواس رسول اس عالم میں بیٹھے ہیں کہ ایک طرف کریل جوان کا لاشا ہے اور ایک طرف اس قاسی میں نوشا کا لاشا درمیان میں حسین بیٹھ گئے ایک ہاتھ کریل جوان کے لاشے پر رکھا ایک ہاتھ قاسی نوشا کے جسن کے ٹکڑوں پر رکھا یاس حسرت سے نواس رسول نے نوشا کے وجود کے ٹکڑوں کو دیکھا بڑی حسرت سے یوسف زہرہ نے دل بند مصطفیٰ نے کڑیل جوان کو دیکھا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف روح کر کے کہتے ہیں وا خور بتا میرے اللہ حسین غریب ہو گیا میرے اللہ حسین غریب ہو گیا دیکھ تو صحیح میرے کریم رب تیرے کلمہ توحید کے لیے حسین نے کیسے کیسے موٹی پیش کر دیے ذکر حسین بتاتا ہے کہ تمہارے پاس امانت ہے ذکر اب عبداللہ حسین عبادتوں کی صورت میں عمل سالوں کی صورت میں نماز کی حفاظت کی صورت میں عمل بن معروف کی صورت میں نہین الملکر کی صورت میں عزائ اب عبداللہ حسین کی صورت میں اسی یقین کے ساتھ ایک ایک جملہ بروردگار جو نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی نماز رسول کے عشق میں کریم اسے قبول بھی فرما مقبول بھی فرما مالک یہ لچپال مولا کا دربار ہے یہاں سے تو اگر بے اولاد آ جائے تو اولاد مل جاتی ہے یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے دل میں اس کی محبت عجر رسالت کے لیے خود اللہ کے رسول خود اللہ سبحان وآلہ اپنے کلام میں اپنے محبوب کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ میرے محبوب کہہ دیجئے قل اللہ سلکم علیہ عجر اللہ مودت فی القربہ سوچئے کہ آپ نے اور میں حق کے مودت ادا کیا اگر ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں حق کے مودت ادا ہوا کہ ہم ان تمام واجبات کو ادا کرتے ہیں کہ جو حسین نے قائم کر دی حسین نے بقا کر دی حسین نے وہ دن کہ جہاں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دین کو بچا لیا دین است حسین دین پنا است حسین اس کے ساتھ ہی آج کی نشس میں اس دعا کے ساتھ کہ کریم ان الفاظوں کو جو حق کے ذکر تو ادا نہیں کر سکتے لیکن مالک دنیا کے گوشی گوشی تک ذکر اہل بیت اہل بیت تیری کے ذریعے سے جا رہا ہے وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ دام و درم و سخن تعاون کرتے ہیں کریم جو جو صدقہ ہے اس یوسف زہرہ کا انہیں کبھی دکھ نہ دینا انہیں کبھی غم نہ دینا شاف محشر کی بیوی شاف محشر کی بیٹی شفاعت کی زمانت لے لینا یہ پیغام اہل بیت ہے بلکہ ایک چھوٹا سا نظرانہ ہے جو بیوی آپ کی بیٹی کے ذکر کے لیے اور یا رسول اللہ آپ کے نوازے کے ذکر کے لیے اسے مختص کر دیا گیا جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں مولا شاف میں شرح شفاعت کیجئے گا بار الہ تو تو کبھی نہیں بھولتا اور تیری بارگاہ میں توصل تیرے محبوب کا ہے اس بیوی کا ہے کہ جو اسرار خداوندی میں سیداد نسائل عالمین ہے اور اس ہستی کا ہے جو وارث انبیاء ہے ربنا تقبل منا انکانتا سمیل اللہ صلی محمد وعال محمد ورچل فرج خدا حافظ